تمہاری یاد کے جب زہم بڑھنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں حدیثِ یار کے انوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سورنے لگتے ہیں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں سبا سے کرتے ہیں غربت نصیبِ ذکرِ وطن تو چشمِ صبحوں میں آنسو اُبھرنے لگتے ہیں وہ جب بھی کرتے ہیں اس نت کو لب کی بہیا گری فضاء میں اور بھی نگمیں بکھرنے لگتے ہیں درے کفص پہ اندیرے کی محر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے پروفیسرز لیکچر کو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ ایسے قیمتی مواد سے استفادہ حاصل کر سکیں آج جی ٹاپک ہے وہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں نہیں ہوتی انداز لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں تو قصہ کچھ یوں ہے کہ گلزار نامی ایک لکڑ ہارا ہوتا ہے گریب سا جو جنگل سے لکڑیاں کٹ کر اپنے بال بچوں کا گزارا گیا کرتا ہے وہ رسانہ جنگل میں جاتا ہے جو دریا کے کنارے جنگل واقعہ ہوتا ہے وہاں پر لکڑیاں کٹتا ہے سوکی ہوئی لکڑیاں کٹتا ہے درہت کٹتا ہے شاہیں ٹہنیاں کٹ کر ان کو کٹھا کرتا ہوتا ہے وہ شہر میں جا کر بیچ دیتا ہے ان کو شہر میں جا کر بیچتا ہے اور اپنے دنگی کے دن جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے اب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور کیونکہ لکڑیاں بھی سوکی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دریا کے کنارے پر جو واقعہ درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر سے چڑھ کر وہ لکڑیاں کٹ رہا ہوتا ہے ایک وہ درحت کے اوپر جب چڑھتا ہے تو لکڑی کٹ رہا ہوتا ہے تو پسینہ آنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پسینہ آنے کی وجہ سے اس کا جو کلہارا ہوتا ہے لوہے کا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور دریا میں گر جاتا ہے غریب آدمی تو اسی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اب جو رزق کا ذریعہ ہے ظاہر ہے کلہارا وہ ہی ختم ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا ہے پریشانی میں ہدا کو یاد کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور ہدا کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک فرشتہ یا انسانی محلوق کی شکل میں یعنی انسانی شکل میں دریا سے نمودار ہوتا ہے اور لکڑھارے سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو لکڑھارا اس کو اپنی پریشانی بتاتا ہے سارا معاملہ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح میرا ایک کلہارا جو ہے وہ دریاں میں گر گیا ہے فرشتہ دریاں میں ڈوبکی لگاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد نمودار ہوتا ہے اور ایک چمکتا ہوا کلہارا لکڑھارے کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ تمہارا کلہارا ہے جو کہ سونے کا تھا لکڑھارا فورا انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرا کلہارا نہیں تھا میرا کلہارا تو لوہے کا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ڈوبکی لگاتا ہے اور نکلتا ہے اس کے پاس ایک چمکتا ہوا کلہارا ہوتا ہے جو کہ سفید رنگ میں ہوتا ہے وہ لکڑھارے سے پوچھتا ہے کیا یہی تمہارا کلہارا ہے تو لکڑھارا جواب دیتا ہے نہیں نہیں یہ میرا کلہارا نہیں بلکہ میرا کلہارا تو لوہے کا ہے اب تیسری بار فرشتہ دریاں میں ڈوبکی لگاتا ہے کیونکہ یہ لکڑھارے کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے کلہارے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے لکڑھارا بہت خوش ہوتا ہے اور دور سے چلاتا ہے کہ ہاں ہاں یہی ہے میرا کلہارا فرشتہ اس کی سچائی پر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو وہ کلہارا تینوں کلہارے انعام کی طور پر دے دیتے ہیں یعنی وہ دو جو کلہارے ہیں انعام کی طور پر اس کو دے دیتا ہے تاکہ وہ مزید اچھی زندگی گزار سکے اب احلاقی سبق یا نتیجہ کیا ہوگا ہمارے سچائی بہترین حکمت عملی ہے ہمیں ہر معاملے میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے سچ بولنا چاہیے بے شک اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہو جتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے انسان کو اٹھا لینی چاہیے کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ رنگینیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ بلکل حالی رہ جاتا ہے جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں کرتا اس لیے ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنا چاہیے کیسے لگی آپ کو یہ کہانی کومنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ